پاکستان کا پہلا فیملی ویب چینل قائم چینل سیدھا اور صحیح یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ جان سکے سیدھی اور صحیح خبر ہم اسے خود موجود ہیں آر جی مال میں جہاں اے نئی گروپ آف کمپنی کی جانب سے سپورٹس ہب بنایا گیا ہے اے 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 گروپ آف کمپنی کی جانب سے مین راشد مناس روڈ پر آر جی مال میں پاکستان کا پہلا مکمل اے کنڈیشن سپورٹس ہب متعارف کرا دیا گیا ہے پری لانچنگ تقریب میں کمپنی کے چیف ایگزیکٹف امران عارف ڈاریکٹر محمد ادنان گروپ ڈاریکٹر میڈیا اینڈ میٹیریل رضا حسنین اور معروف ریکیٹر موسین حسن خان نے شرکت کی اے اینڈ آئی گروپ کے میڈیا اینڈ میٹیریل ڈاریکٹر رضا حسنین کا کہنا تھا کہ اب کراچی کی عوام کو کھیلوں کے سامان کے لیے بازاروں کے چکر لگانے کے بجائے ایک ہی جگہ پر تمام سامان دستیاب ہوگا کمپنی کے ڈاریکٹر محمد ادنان کہتے ہیں آر جے اسپورٹس ہب نے مختلف اسپورٹس کلپ اور کوچس کے ساتھ الہا کیا ہے جس میں کرکٹ گولف اور بھوکی میں بچوں کو تربیت بھی ملے گی گلشن میمار میں بھی اس طرح کا اردو بازار اور اسپورٹس ہب قائم کیا جائے گا اے اینڈ آئی گروپ نے اور آر جے گروپ نے آر جے اسپورٹس ہب کے نام سے ہم نے آر جے شاپنگ بول کے پانچے فلور پر ایک اسپورٹس ہب بنایا جو کہ اپنی طرز کا پاکستان کا پہلا فلی ائر کنڈیشن اسپورٹس ہب ہے جہاں پہ ایک ہی فلور میں آپ کو تمام اسپورٹس ریلیٹیڈ ہر چیزیں ملیں گی موجود ہوں گی اور نہایتی کم ریٹ پہ ہول سیل پرائز کے اوپر یہ چیزیں ملیں گی آپ کو اس سے پہلے اے اینڈ آئی نے اردو بازار لانچ کیا تھا وہ بہت سکسسفل رہا اب آج ہم آر جے اسپورٹس ہب کے نام سے ہم نے لانچ کیا اسپورٹس کی مارکٹ اور تمام اس کے اندر بڑی ایسوسیشن پاکستان کی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں لائٹ ہاؤس ایسوسیشن ہو چاہے وہ کریمہ بات کی ایسوسیشن ہو سب لوگ ہمارے ساتھ ہیں میمار میں بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں ایک پلان کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی لے کے آئے اسپورٹس ہب لوگوں کا ٹائم بچائیں آج کا اب لوگوں کا پاس ٹائم نہیں ہے کہ لائٹ ہاؤس تک جائیں یا لائٹ ہاؤس میں جتنی دکانیں ٹوٹیں ہیں وہ افیکٹیس تھے ان کے لیے بڑی اچھی اپورچنیٹی ہے وہ یہاں پر آئے ہیں اور بہت کم ریٹ کے اوپر لائٹ ہاؤس سے بھی سسی دکانیں ہم یہاں ائر کنڈیشن مال میں دے رہے ہیں ان کو معروف کرکیٹر موسین حضن خان کا کہنا تھا کہ اے اینڈ آئی گروپ کا یہ اقدام قابل تعریف ہے جہاں عوام کو میاری سامان ایک چھت تلے دستیاب ہوگا اے اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز کا اسپورٹس کی دنیا میں قدم کو نا صرف کراچی کی عوام بلکہ لیجنٹ کھلاڑیوں نے بھی خیر مقدم کیا اے اینڈ آئی کا میں بہت شکر گزار ہوں کیونہوں نے مجھے انوائٹ کیا اور جو میں سن رہا ہوں باتیں کہ یہاں پورا وہ ہب بن رہا ہے یہاں پہ اسپورٹس کے ایپپمنٹ پورا ایک فلور کے اوپر ہوگا دوسری چیزیں دوسرے فلور پہ ہوں گی تو اگر جیسی ہی ہب بنا رہے ہیں اس چیز کا کہ فلک فلور پہ سپورٹس پہ ہوگا کسی پہ دوسری چیزیں ہوں گی تو اگر سپورٹس کا کسی بچے کو کوئی چیز خریدنی ہوگی تو این کی جگہ پہ آ جائے گا اب ان کو یہیں سپورٹس ہب میں ہر چیز تقریباً مل جائے گی تو پیرنٹس کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا کہ اپنے بچوں کو یہاں لاکے جو بھی چیزیں چاہیے ہوں گی بکوز میں نے جو مجھے انفرمیشن دی گئی ہے کہ کافی ڈیفرنٹ سپورٹس کا یہاں پہ بقیدہ انڈر ون روف ہر چیز اویلیبا ہوگی میں اس اے 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 کمپنی کا بہت سکتو دار ہوں کہ وہ مجھے لائف ٹائم اچیفنٹ اوارڈ دے رہے ہیں حالانکہ شاید میں اس خابل نہیں ہوں لیکن وہ مجھے دے رہے ہیں تو بہت شکریہ تو ای وشت اے 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 کمپنی آل دو بیری بیس سپورٹس اب انہوں نے یہاں سٹارٹ کیا ہے جو کہ ایک بلیسنگ ہے پاکستان اور سپیشلی کراچی کے لوگوں کے لیے کہ یو کن فائنڈ ایچ این ایوریتنگ اون سنگل پلیس ورنہ آپ کو کچھ یہاں پر سپورٹس کی چیزیں لینی ہو تو بہت پرابلم ہوتی ہے کہیں جانا پڑتا ہے کبھی کہیں جانا پڑتا ہے تو اسا بلیسنگ آئی تنگ پہلے انہوں نے بکس کے بارے بھی سٹارٹ کیا تھا تو بکس بھی آپ کو پتا ہے کہ آج کل جو ہے ویسے تو نیٹ کا زمانہ ہے لوگ آئی پیڈ فون پہ جاتے ہیں لیکن یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ لوگ بکس کے ساتھ انٹرسٹ شو کریں پہلے لوگ بک فارم ہوتے تھے لیکن اب بکس کی طرف توجہ کم ہو گئی ہے لیکن انہوں نے پوری بکس کا سٹارٹ کیا اس سے لوگوں میں انٹرسٹ ہوگا سپیشلی بچوں میں، ٹینیجرز میں وہ انہوں نے بہت ایفرٹ کی بہت اچھا کام کیا اور اب جو سپورٹس کا سٹارٹ کیا تو دس ایز این ایڈر گوڈ تین تقریب کے دوران اے اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز کی جانب سے نامور کرکیٹر موسین حسن خان کو لائف ٹائم اچیفمنٹ ایوارڈ بھی دیا گیا اس موقع پر پاکستان ائر لائن کی کیپٹن شاہدہ اسمائل اور گل فریر آنیا کو بھی شیل پیش کی گئی کیمرمن فیصل منصوری کے ساتھ سہر حسین سیور جیدہ کائم چینل کراچی